اسلام علیکم می بریف انٹروڈکشن ہے موسان رزا پی ایش ڈی ماتھیمائٹکس اور میں 10 ایکسپیرینس کی تیچنگ اور ٹاپک جو ہم گئنگ دیسکس ہے جنرل ابیلیٹی جنرل ابیلیٹی کیا چیز ہے جنرل ابیلیٹی بیسیکلی سی ایس ایس میں 40 مارکس کا پیپر ہے ایوری ڈی سائنس کے پیپر میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قوانٹیٹیٹیو سکیلز ہوتی ہیں اس کو اس میں ایڈ کرنے کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی قوانٹیٹیو سکیلز جو ہوتی ہیں یہ چیک کرتی ہیں آپ ایک سیٹویشن کو کتنی جلدی انیلائز کرتے ہیں کتنے کوئک ٹائم ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ قویسٹن ہے کہ اس کو میتھ کو اس میں کیوں ایڈ کیا گیا ہے میتھ کو اس میں اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ چیک کرتا ہے کہ آپ کی شارپنیس اف مائنڈ تو اس میں ایڈ ایڈ سائنس کی پیپر میں سیکسٹی مارکس کا آپ کا ایڈ 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 سائنس ہے سائنس جو انکلوڈ ہے اور فورٹی مارکس کا جو ہے جنرل ابلیٹی کا پورشن ہے تب یہ ہنڈڈ مارکس کا پیپر ہے اور اس پیپر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چالیس مارکس کا جو پیپر ہے اس میں پورے نمبر آ سکتے ہیں اگر آپ کو اس پہ گریپ ہے تو اس پہ پورے مارکس آ سکتے ہیں and one more thing is کہ اس math کے نام سے نہیں گبرانا یہ math ہے تو بہت مشکل ہے یہ آپ کا جو math ہے یہ class 6 سے لے کے class 10 تاکہ maximum اب کچھ لوگوں کا یہ question ہوتا ہے کہ ہماری base نہیں ہے میں اس کی base بناؤں گا جو basically اس کی base ہے سو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے سب سے پہلے میں اس کا syllabus breakdown دوں گا کہ syllabus breakdown اس کا کیا ہے اس میں تین types کی چیزیں آئیں گی number one quantitative ability number two logical reasoning and number three is mental abilities سو اس میں quantitative skills جو ہیں quantitative ability اس portion میں کیا چیز ہے سب سے پہلے basic mathematical skills آتی ہیں اس کے بعد آتا ہے basic arithmetic algebra and geometry basic arithmetic میں کیا چیز زیادہ آتی ہے اس میں average ہوتا ہے ratio ہوتی ہے rates ہوتا ہے percentage ہوتا ہے angles ہیں try angles ہیں sets ہیں rounding of numbers ہیں and random sampling ہے random sampling اور یہ ساری چیزیں کیا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہے زیادہ portion جو آپ کا css کے paper کا ہے جو past paper آئے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے جو basic arithmetic ہیں basic arithmetic میں بڑا کچھ آتا ہے average ہے average itself ایک topic ہے ratio بھی topic ہے rates بھی topic ہے percentage بھی topic ہے angle بھی topic ہے similarly triangle sets rounding of numbers یہ سارے 8 task topic جو ہیں یہ ہر سال past paper دیکھیں یہ ہر سال اس میں سے question آئے ہوئے ہیں almost almost اگر آپ کا یہ 40 marks کا paper ہے 40 marks کے paper کا مطلب ہے کہ 60 number کا paper آئے گا جس میں آپ کو 40 marks کا attempt کرنا ہوگا paper pattern میں بعد میں discuss کرتا ہوں اور اس میں almost almost 40 marks کا 30 marks کا paper یہاں سے آتا ہے اس portion سے that is pure mathematics اگر آپ غور کریں تو یہ سارا mathematics جو ہے یہ classic 789 کا ہے average ratio and this and that and random sampling یہ نئی چیز ہے یہ basically statistic کا chapter ہے sampling ہے اس میں probability آتی ہے pie chart آتا ہے histogram آتا ہے جو آپ نے past paper میں دیکھا بھی ہوگا تو second is logical reasoning and analytical ability اس میں logically چیزیں چلیں گی یہ آپ نے NTS کے paper میں بھی دیکھا ہوگا step by step logically think کرنا ہے logically thinking میں آپ کے پاس پھر analytical reasoning آئے گی اور maximum portion آپ کا پہلے part میں سے آئے گا اور number 3 mental abilities mental abilities کا مطلب ہے کہ اس میں verbal آئے گا mechanical آئے گا social ability آئے گی اس میں computer کی coding and decoding ہوگی for example ABC stand for 123 and GHF stand for what آپ نے اس کے جو ABC کے alpha bet ان کو coding کرنی ہے پھر اس کے according ہم کریں گے تو یہ mental abilities کا portion اس میں آئے گا اور maximum portion پہلے میں سے آئے گا اگر آپ کو پہلے اس portion پہ grip ہو جاتی ہے تو آپ کا almost 40 marks کا ادھر سے ہی سال ہو جائے گا اور next جو paper pattern ہے اس پہ میں جا رہا ہوں کہ اس کے 40 marks کا paper ہے total آپ کا 60 marks کا آئے گا جس میں 3 question ہوں گے 3 ہر question جو ہے وہ 4 part پر مجتمل ہوگا 4 part ہر ایک part کے 5 number ہوں گے آپ نے 3 question بنے ہوں گے اس میں 2 question attempt کرنے ہیں تو کوئی بھی 2 question آپ attempt کر سکتے ہیں یہ اس کا pattern کرنے thank you very much